اگر اوصل کے ساتھ ٹوائرٹ میں چرے جائیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا گناہ نہیں ہوگا غیر اختیاری چیز نزلہ اور زکام کی وجہ سے جو پانی ناک سے خارج ہوتا ہے وہ پاک ہے یا نہیں ہے جو نزلہ اور زکام کی وجہ سے جو پانی ناک سے گرتا ہے انسان کے وہ پاک ہے اور کیونکہ کسی زخم سے نہیں گرتا کسی زخم سے نہیں نکلتا پانی جو ناپاک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو زخم سے نکلے اور اسی وجہ سے اسے غضو ٹوٹتا ہے اور نزلہ اور زکام کے پانی سے انسان کے غضو بھی نہیں ٹوٹتا خاکروب چمار وغیرہ ہندو عیسائی مذہب کے لوگوں کے ساتھ مسلمان اکٹا بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں اور ان غیر مذہب والوں کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک تو دو چیزیں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی دعوت کی نیت سے ان کو اپنے آپ سے قریب کرنے کی نیت سے ان کو مسلمان کرنے کی نیت سے اسلام میں کے اخلاق دکھانے کی نیت سے ان کے ساتھ کھائے پیئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ ان کے ساتھ یہ نیت نہیں ہے اور ایک بھائی بندی کہیں یا ایک لاوبالی ہونے کی وجہ سے پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے تو پھر مکروہ ہے کھانا اگر نیت ان کی درست نہ ہو تو کراہت ہے اس کے اندر لیکن جائز ہے اور گناہ اس کا اس طرح نہیں ہے لیکن یہ سب اس صورت میں جبکہ پتا ہوں کہ برطن بھی پاک ہیں اور جو خوراک کھائی جا رہی ہے وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے پاک بھی ہے دونوں صورتوں میں پھر یہ حکوم ہے ورنہ نہیں کھا سکتا اگر کسی نے نیا مکان بنایا ہو تو اس کی خوشی میں وہ دعوت کرنا چاہے تو کیا اس کی اجازت ہوگی ہے امیویجی اس کی اجازت ہے اور بعض روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے تاظرات صحابہ نے دیئے دعوتیں کی تھی ہیں عربی میں عربی میں مکان پرندے کے گھونسلے کو وقر کہتے ہیں تو جو ایسی دعوت جو اپنا نیا مکان بنانے کی وجہ سے ہو تو اس کو عربی میں وکیرہ کہتے ہیں وکیرہ وہ دعوت جو نئے مکان کے سلسلیم ہوتے جیسے ولیمہ ہوتے اسی طرح وکیرہ ہوتے عربی میں ہر دعوت کے بھی نام الگ الگ ہوتے ہیں اتنی وسیع اوریز زبان ہیں کسی انپڑ شخص نے اگر کہ مسئلہ کسی عالم سے سنا یا کسی غیر عالم سے سنا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو اس کو کسی دوسرے شخص سے یہ مسئلہ بیان کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ظاہر بات ہے دیکھیں اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتہ تھی میں پوچھ کس سے رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے غیر عالم سے بستانی پوچھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مسئلہ کسی عالم سے پوچھے اور وہ عالم اس کو تحقیق کے ساتھ بیان کر دے پھر اس مسئلے کو کہیں اور وہ بیان کر سکتا ویسے سنی سنائی کسی سے بھی سن کر آگے مسائل عام لوگوں کو بیان کرنا ناجائز ہے ہم کے لئے اس کی اجازت نہیں ہے کیا خواتین مردوں کے دینی بیانات سن سکتی ہیں یا نہیں سن سکتی ہیں تو مردوں کے موائز اور تقاریر کو سننا مسئلہات کے لئے خواتین کے لئے پردے میں بیٹھ کر یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کسی گناہگار کی غیبت کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی تو غیبت تو کسی کے پیٹ پیچھے برائی کو کہتے ہیں اور اس برائی کو کہتے ہیں جو اس کے اندر حقیقتاً موجود ہوتی ہے غیبت ہوتی گناہگار کیے نیک آدمی کی تو یہ غیبت تھوڑی ہوتی ہے نیک آدمی پر تو بہتان لگاتا ہے بندہ ایک آدمی میں کچھ ہے ہی نہیں اور بندہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر تو اس کو تو بہتان کہتے ہیں تو غیبت تو ہوتی گناہگار ہوتی ہے اور وہ سکتی کے ساتھ منع ہے کسی صورت میں اس کی خاص دو تین صورتوں کے لعبہ غیبت سے بنا دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کسی کے بارے مشورہ طلب کریں مثلاً اس نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یا اس نے اس کو رشتہ دینا ہے اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں تو آپ اس کی اگر جو حقیقت آپ کو معلوم ہے اگر آپ اس کو بیان کریں تو اس کو برغیبت نہیں کہا جائے گا اور اس لئے ان شکلوں کے علاوہ ویسے کسی کے بارے میں کپڑا ناپاک ہو جائے تو تین مرتبہ دھو کر آرام سے نچوڑنا کافی ہے یا زیادہ زور لگا کر نچوڑنا ضروری ہے اتنا زور بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کیونکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنا زور لگانا ضروری ہے کہ اس کپڑے میں ایک قطرہ پانی کا نہ رہے تو اس کے ساتھ بہت دیر لگے رہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اپنی طاقت کے بقدر انسان اس کو نچوڑ دے اگر اس میں کچھ پانی رہ بھی گیا تو کہہ رج نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد بعض علاقوں میں اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے یہ ثابت ہے یا نہیں کھانے کے بعد دعا ثابت ہے کھانے کے بعد دعا مانگنی چاہیے البتہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعا مانگی جائے یہ ثابت نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کو سنت سمجھے ہاتھ اٹھانے کو سنت نہ سمجھے ویسے ہی صاحب خانہ کی تسلی کے لیے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے عامتوں پر کہتے ہیں کہ دعا کر دیں برکت کی دعا کر دیں کھانے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں تو ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیتے ہیں سب لوگ ہی کھانے کے بعد تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اس ہاتھ اٹھانے کو اور اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کو اس کو سنت نہ سمجھے وہ بندہ حرج نہیں ہے کر سکتے ہیں میری بڑی بیٹی کا نام حمنہ ہے اور چھوٹی بیٹی کا نام زنیرہ ہے ان ناموں کے بارے میں بتا دیں کہ ٹھیک ہے نہیں حمنہ بنت جحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی اور یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے حضر زینب کی بہن تھی حمنہ اور زنیرہ یہ نام بھی صحیح یہ صحابیہ کا نام ہے اور یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ لونڈی تھی اور ان کو بہت سخت تکلیف ہے ان کے مالک پہنچاتا تھا اور یہ ان غلاموں لونڈیوں میں سے غلاموں میں سے تھی جن کو سید نعو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر آزاد کیا صحابیات کے نام ہیں برکل رکھ سکتے ہیں کیا ایسے مسلمان کی آمدنی حلال ہے جو غیر مسلموں کے ایسے ہوتلوں میں کام کرتا ہو جہاں شراب اور خنزیر اور دیگر حرام چیزیں بیچی جاتی ہیں دیکھیں مسلمان شخص کے لئے کسی غیر مسلم کے پاس ملازمت کرنا جائز ہے کسی ملازمت کے لئے شرط یہ ہے کہ مسلمان شخص شراب یا خنزیر کے کھلانے پلانے یا جو دیگر چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک ناجائز ہیں اس کو غیر مسلموں کے سامنے بھی پیش کرنے کا اور ان کے ساتھ خرید و فروغ کرنے کا معاملہ کریں یہ بہت نہ کریں مثلا فرض کریں کہ یہاں کوئی صورتحانی پیش آتی مغرب میں بہت پیش آتی ہے کہ مسلمان کسی سٹور پر ملازم ہے یا کسی ریسٹورانٹ پر ملازم ہے تو مسلمان کسی کو کسی کسٹمر کو نہ شراب نکال کر دے سکتا ہے پہنچا سکتا ہے نہ اس کے سامنے کھانے بھی دے رکھ سکتا تو ویسے اس سٹور پر ملازمت کر سکتا تو اگر وہ ملازمت کرے تو اس کو بتا دے کہ یہ چیزیں میں نہیں سرف کروں گا باقی کام میں کروں گا اور یہ ہوتا ایسے وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں مغربی دنیا کے اندر جو ان شرائط کے ساتھ سٹوروں پر ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں ریسٹورانٹ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں سید کو زکاة کا پوچھا ہے انہوں نے سید کو بنو حاشن کو زکاة نہیں دی جا سکتی ان کی مدد جو ہے وہ زکاة کے علاوہ کرنی چاہیے نابالغ بچے اگر پہلی صف میں پہلے ہی بتایا تھا کہ مکروح ہے نابالغ بچوں کو پہلی صفوں میں اور صفوں کے درمیان نہیں کھڑا کرنا چاہیے یہ سارے مسئلے گزر چکے ہیں بار بار جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے اس کے متعلق ہمیں کچھ بتا دیں اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر تو انسان مقرآن شریف بند کر کے سو جانا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور پھر جب اٹھ جائے تو پھر تلاوت کریں اور اگر ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نیند نہیں ہے یہ کچھ اور مسئلہ اس کا پھر بندے کو کسی سے سبوچنا چاہیے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اچھا جی میرا ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ ہے جس میں اپنے ہی عزیز ایزی لوڈ کرتا ہوں اپنے ہی نمبر پر ایزی لوڈ کرتا ہوں تو کمپنی پچاس پرسنٹ کیش بیک دیتی ہے جب میں نے کمپنی سے کال کر کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے موبائل اکاؤنٹ میں سو ہزار روپے سے زیادہ کا بیلنس ہونے کی وجہ سے کمپنی ناکو دیا ہے ایک مہینے میں دو سو روپے تک کیش بیک دیتی ہے یہ پوری بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی ایک بات اتنا بتا دوں آپ کو کہ اگر کوئی کمپنی یہ جو آج کل کہلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر آپ پیسہ رکھ دیں تو اس پیسہ جو آپ کا بطور امانت ہمارے اکاؤنٹ میں پڑھا ہوا ہے اس پر ہم آپ کو یہ یہ کچھ دیں گے یعنی فری منٹس دیں گے یا پتہ نہیں اور کیا اس میں سہودیات ہوتی ہیں یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ جو پیسہ آپ اکاؤنٹ میں رکھواتے ہیں کسی کے بھی چاہے وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں ہو یا بینک کے اکاؤنٹ میں ہو اس قسم کا تو یہ قرض ہوتا ہے کیونکہ آپ جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں مطلب ان کو کوئی بخشتے تو نہیں یا نہ کسی کاروبار میں شریک کر رہے ہوتے ہیں تو یہ قرض ہوتا ہے قرض کا اصول یہ ہے کہ قرض کے اوپر چاہے کوئی بھی فائدہ وہ کیش کی صورت میں ہو یا سرویسز کی صورت میں ہو کیش ہو یا سرویسز ہو کسی بھی صورت میں قرض پر بندہ جو فائدہ اٹھاتا ہے اسی کو سود کہتے ہیں اس لئے قرضہ دے کر اس پر انسان میں کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے صادق اسلامی کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر پانچ فیصد تک کیش پیک ملتا ہے صرف فیول صرف پیٹرول ڈلوانے پر کیا یہ جائز ہے اس کی طرح تفصیل مجھے کسی وقت پورا بتا دیں کیا ہے کیش بیک سے کیا مراد ہے کس سے پیٹرول ڈلوانز ہے اگر تو یہ مطلب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اسلامی کریڈ کارڈ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو استعمال کیا تو چیز آپ کو سستی ملے گی تو ظاہر پاتا ہے کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی جائے گا جوتہ پہن کر موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں یا جنازے کی نماز اگر جوتہ صاف ہو اس میں تو گندگی نہ لگی بھی ہو تو ضرورتاً اگر اس میں انسان نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جاتی آداب یہ ہیں کہ جوتہ اتار دینا چاہیے دیکھنے کا مدل ہے لیکن نماز ہو جاتی اگر بشرت ہے کہ جوتہ صاف ہو اور باقی نماز کی حالت میں آپ نہ موبائل سے اور نہ یہ جو مصحف ہے اس کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عملے کثیر ہوتا ہے نماز کیلئے باہر سے قرآن نہیں پڑھا جا سکتا جو آپ کو قرآن یاد ہے وہی قرآن نمازیں پڑھا جاتا باقی آپ لوگ چونکہ عرب دنیا میں یہ مناظر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہاتھ یا موبائل پکڑا ہوا ہے یا انہوں نے مصحف پکڑا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی نماز ہاتھ ٹوٹ جاتی ہے پھر اس میں صفحے بھی پلٹنے پڑتے ہیں پھر قرآن رکھنا اور اٹھانا بھی پڑتا ہے تو وہ میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ان کے ہاں چیزیں ایسی آئی ہیں کہ نمازیں بہت کچھ ہو رہا ایک آدمی کے ترتیب صبح چار بجے اٹھنے کیا لیکن کسی دن صبح اٹھ کر نماز فجر ادانہ ہو سکے تو اس کے لئے کیا ہوگا قضا پڑے گا اگر خدا خانستہ اسے نماز زائے ہو گئی جب اٹھے اور وقت اگر مکروح نہ ہو تو اس نماز کو قضا کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں نماز آئے لنے کے لئے الحمدللہ رکھلا برخوادی کے لئے الحمدللہ